علی امین گنڈا پور کو مشروط مذاکرات کی اجازت، رول آف لو، چوری شدہ مانڈیٹ کی واپسی اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی کو مد نظر رکھ کر مذاکرات کرنے کی اجازت ملی ہے تحریک انصاف کی طرف سے یہ اشارہ بھی دیا گیا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو چوبیس نومبر کے اتجاج کو جشن میں تبدیل کر دیا جائے گا اور آج یہ اپیکس کمیٹی سے خطاب میں وزیراعظم شباز شریف نے بھی اپوزیشن کو مل بیٹھ کر بات کرنے کی پیشکش کی ہے پشلے کئی ماہ سے ہمارے ایس چیو کانفرنس ہوئی ہر موقع کو پر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس حد تک ہم اپنے ذرا آرام سے بیٹھیں کہ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اگر دھرنا یہ جلوس اگر دینا ہے کرنا ہے تو وہ اس کے بات ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاننا سے صرف یہ عدب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کر تھنڈے دل کے ساتھ ان معاملات کو سوچنا ہے پھر فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دھرنے دے لیں لانگ مرشز کر لیں یا پھر ترقی اور خوشحالی کے منار کھڑے کریں ایٹس آل اپ ٹو آس ایپ ایکس کمیٹی کے جلاس میں دیشگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے سیر حاصل مشاورت کی گئی چیف اوامی سٹاف نے بھی ایپ ایکس کمیٹی کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیشگردی کے خلاف جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے وہ سپاہی یونفارم میں ہو یا یونفارم کے بغیر ہم نے مل کر دیشگردی کا مقابلہ کرنا ہے چیف اوامی سٹاف نے کہا کہ آئین سب سے مقدم ہے اور آئین پاکستان ہمیں ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری دیتا ہے چار گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر تحریک انصاف کے اتجاد سے متعلق بھی گفت و شنید ہوئی علی امین گنڈا پور اجلاس میں سب سے پہلے آئے اور اجلاس ختم ہوتے ہی سب سے پہلے روانہ ہو گئے وزیراعظم کی مذاکرات کی دعوت اور تحریک انصاف سے آلہ ستائی رابطوں کی خبروں کے باوجود مگر جماعت کے انفرمیشن سیکیورٹری شیخ وقاس اکرم مذاکرات کی اجازت ملنے کی حبر کی تردید کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوھر نے عمران خان سے سوال کیا کہ اگر مذاکرات کے لیے پروچ کیا گیا تو ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں اور اس پر عمران خان نے کہا کہ تین نقاط پر بات کی جائے علی امین گنڈا پور مذاکرات کی اجازت نہ مانگنے گئے تھے نہ انہوں نے مانگی ان دون لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے جو خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں تو وہاں یہ پوچھا گیا اس دوران اگر یہ اپروچ کرتے ہیں مذاکرات کے لیے اور ہمیں آپ سے نہیں ملنے دیا جاتا تو اس حوالے سے پھر ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے جس پہ خان صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات کے خلاف نہیں تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اپروچ کرتا ہے ان تین مطالبات کے حوالے سے ان کے اوپر اگر آپ سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ میں شک کر لیں شیخ وقاس اکرم اور علیمہ خان کے بیان میں واضح تضاد دکھائی دے رہا ہے جن کے شیخ وقاس اکرم کا کہنا ہے کہ گنڈا پورنا مذاکرات کی اجازت مانگنے گئے تھے اور نہ ہی انہوں نے مانگی ہے یعنی کہ پہل دوسری طرف سے ایکسپیک کی جا رہی ہے امران خان کے وکیل فیصل چودری کا بھی کہنا ہے کہ جس دن 24 روممبر کے اتجاج کا اعلان ہوا اسی دن مذاکراتی کمیٹی اور اداف کا بھی تائین کر لیا گیا تھا اور جو فریق بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہے وہ اس کمیٹی سے تین لقاتی ایجنڈے پر بات کر سکتا ہے ناظرین گزشتہ دو دنوں سے دو طرفہ یہی تاثر پایا جا رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کی حامی ہے تو تحریک انصاب بھی بات چیت کے موڑ میں ہیں کل ہم نے اسی پروگرام میں حکومت کی مذاکراتی خواہش کا ذکر کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی طرف سے بھی سگی رویے میں تبدیلی آ رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علی محمد خان نے عمران خان سے منصوب یہ پیغام دیا ہے کہ خان صاحب باہر آ کر کسی سے انتقام نہیں لیں گے اور رہائی کے بعد پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا جائے گا گویا اس پیغام میں یہ واضح اشارہ موجود تھا کہ ان سے بات چیت کی جائے اور آج ایکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے وزیر عالی علی مین گنڈا پورا اور بیرسٹر گوہر کو ڈیڑھ گھنٹے کی ملاقات کی اجازت دے دی گئے